اسلام کیوں گائیز ویلکم بیک ٹو مائے چینل ہف سیپ ٹو پت بلوگ سو جو میں ہوں آج آپ کے ساتھ ایک پکچر چھوٹی شیئر کر رہی ہوں ٹائٹل پر شیئر کر رہی ہوں جو کہ میں نے بنایا ہے اور سہرا کے بارے میں ڈیزٹ کے بارے میں ہمارا جو چپٹر تھا وہ تھا عرب بچے اور اس میں جو تھے کافلہ جو ایک جاتا ہے تاجروں کا عرب میں جو تھے تو جو تاجر تھا ہمارے عنوان میں اس کا نام شیخ تھا اور یہ اتنی انٹرسٹنگ سٹوری تھا ہمیں اس سٹوری کو سننے میں بہت مزا تھا شارٹ شارٹ میں بھی آپ کو سنان دیتی کافلہ ہوتا ہے جس میں آپ نے پرانے زمانے میں جو عرب کی لوگ تھے وہ جیسے کہ کھانے پینے کا سمان کسی اور جگہ جا کر سیل کر دینا اور جو کافلے والے تھے وہ رات کے ٹائم نکلتے تھے اور وہ جو تھے راستہ کا معلوم کرتے تھے ستاروں کو دیکھ کر راستہ معلوم کرتے تھے اور جب وہ ڈاکوں سے کیسے بچتے تھے ایک شیخ جا رہا تھا تو اس کا جو آگے جو کافلہ چلا رہا تھا اونٹوں پر ہوتا ہے اونٹ چلا رہا تھا وہ گن گاتے گاتے جا رہا تھا اس کو اتنا گن میں اتنی سر تھی کہ اس کو خود بھی نہیں دانے اس نے دیکھا کہ کسی جھاڑیوں میں حل چل ہو رہی ہے تو جب اس نے دیکھا تو وہ کھڑے ہو گئے اس کی سر رکھ گانا گانا بند ہو گیا تو شیخ نے جو تاجر تھا اس نے کہا روک جو وہ سارے جو کافلے میں موجود لوگ تھے وہ پندرہ منٹ تک بہت بند کے کھڑے ریشہ اٹاکوں کے نظر ان پر نہیں پڑی اور وہ شکار کی تلاش میں اور طرف نکل گئے تو جو میں ہوں جو میں ہوں آج آپ کو ٹائٹل پیج بتاتی ہوں تو چلیں سو گائز میں اپنی اردو کی کوپی لے ہی ہوں ابھی میں جو آپ کو ٹائٹل پیج بتاتی ہوں سو گائز یہ ہے ٹائٹل پیج کیسے میں نے کمین میں بتائیے کا یہ وہ ہے جو تاجر کے ساتھ جا کے اونٹ کو جلا رہا ہوتا ہے اور یہ اونٹ پہ تاجر جی سمان ہے کافلے والوں کا کمینٹ سلطہ ہے کافو مار یہ بہلا میرا ٹائٹل پیج کیسے لگا انشاءاللہ نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے اللہ حافظ